چیئرمن درگی انصاف عمران خان کے خلاب مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر ناہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے لاباباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمیر فاروق نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ناہلی کے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے عمران خان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلیک آفیس ہولڈر نہیں الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے کا نوٹفیکشن منگوا لیتے ہیں درخواست گزار نے عمران خان کا 2018 والا بیان حلفی چیلنج کیا ہے چیف جسس آمیر فاروق نے عمران خان کے وکلا سے اس افسار کیا آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے وکیل سلمان ابوزر نیازی نے جواب دیا آپ بہترین جج ہیں ہم نے صرف کچھ معلومات سامنے رکھی ہیں چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ 2018 میں یہ کیس سننے سے معذرت ذاتی وجہات پر نہیں کی تھی اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ کے سامنے لگانے کی استعداد کی تھی بہرحال آپ نے اعتراض اٹھایا تو بینچ کی تشکیلیں نو کر دیتے ہیں ہم لارجے بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے اس سامباباد ہائی کوڑنے کیس کی مزید سماعت نو فروری تک ملتبی کرتی